جائپور کے سرکاری ڈسپنسری میں ترنگی کا اپمان دیکھنے کو ملا ہے ترنگا گر کر چھت پر لگے ہورڈنگ میں لچکا اور راشید بھج ترنگی کی اہمیت ڈسپنسری سٹاف بھولا کل جھنڈا روحن کی رسم اداعیگی کر ترنگی کے پرتیاب اپنی ذمہ داری بھول گئے ہیں جائپور پرشاسن کے آنکھوں کے سامنے راشید بھج کا اپمان ہو رہا ہے شہری سواست کلیان کی انگلی جنتا کھلینک سوشیلپورا جائپور کا ماملہ ہے ڈسپنسری کی چھت پر ترنگا گرہ دھیان دینے والا یہاں کوئی نہیں ہے ڈسپنسری کے نام والے ہورڈنگ میں اٹکا ہوا ہے اور پھر بھی اندیکھی یہاں پر ہو رہی ہے سواتنطرتہ دیوس پر بڑے سمبان کے ساتھ ترنگا فہرائے جاتا ہے اور بعد میں اس ترنگے کی کیا خیمت ہوتی ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں اور ایسا ہی ایک ماملہ جائپور سے سامنے آیا جہاں سرکاری ڈسپنسری کے نام والے ہورڈنگ میں ترنگا اتک گیا لیکن کسی نے یہاں پر دھان نہیں دیا آدھک جانکاری کے لیے صحیح ہوگی سنیل یادو فون لائن پر فلحال جڑ گئے ہیں سنیل کیا کچھ پوری جانکاری ہے ترنگے کا ایسا اپمان آخر کیسے کیونکہ جب پندرہ اگست ہوتا ہے چھبیس جنوری ہوتی ہے تب بڑا سممان کیا جاتا ہے لیکن اس کے دوسرے دن ہی دیکھیں تو وہ سممان کہیں گائب ہو جاتا ہے بلکل یہ ایک دھگت دھتنا ہے اور جس طرح سے جو دیش کی آن باروں اور شان جو ترنگا ہے اس کو کتنے چاہ اور پوری سممان کی ساتھ ہم پندرہ اگر سبیس جنوری کو جاندہ روحن کرتے ہیں کئی کاری کرم آئی جس کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ سممان برکرہ رہنا کی کیونکہ آسک ترنگا ہے وہ دیش کی شان ہے لیکن اس بار جو تک سے بڑا ماملہ سرکاری جگہ سے آیا ہے کیونکہ جو جنتہ چلنک ہے سوشیل پورا جو گیپور میں ستیت ہے شہری سواسکلان کیندر کا یہ ماملہ ہے یہاں پر کل دھنڈہ روحن کیا گیا تھا اور اس کے بعد میں یہ ترنگا دھنڈہ قبل گر گیا نیچے تھت پر اور وہ لٹک رہا ہے جو ہورڈنج ہے اس کے اوپر صبح جب لوگوں نے دیکھا تو اس کے ویڈیو کی سامنے آئے لوگوں نے بھی ناراضگی ظاہر کی اور یہ واقعی میں ناراضگی والی بات یہ کیونکہ سرکاری جگہ اس طرح سے سرنگے کا افماندھ ہو رہا ہے تو یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے ابھی تک جلہ پرشاہشن کی طرف سے اس ماملے میں تنگان ہی لیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لاپروائی کا آلم یہ رہا منشاہ کی جو بوڈنگ ہے جس پر اس ڈیسپینٹری کا نام پتہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ہر انسان کی ہر ادھکاری کی ہر کرمچاری کی نظر اس پر جاتی ہے اس پر سرنگا لٹکا ہوا ہے لیکن کسی کے اندر اتنا سا سممان نہیں جگہ جو سٹاپ کی لوگ کے کہ اس کو سممان کی ساتھ اتارا جائے سممان کی ساتھ سرنگے کو سنبھالا جائے تو یہ بڑی چوک بھی ہے لاپروائی بھی ہے جلہ پرشاہشن کو گمبیر سے دکھاتے ہوئے اس ڈیسپینٹری کی جو بھی سٹاپ ہے جو بھی دلمیدار آدمی ہیں ان پر کاروائی کی گانی چاہیے یہ سرمناک بات ہے کسی بھی جگہ درنگے کا اقمان جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے جو دھگت گھتنا وہ ہوتی ہے سنیل فلحال آپ کا تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے شکریہ لیکن نشی طور پر لاپروائی ہے اور ایسے لاپروائی نہیں ہونی چاہیے